پاکستانی یعنی ٹوٹر اور فیس بک پر خیبر پختنخواہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگو جو کہ الیمنٹری اور سیکنڈری ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں ہیں اس کے متعلق بہت سو مباحثہ میں مشہول ہیں وہ لوگ جو کہ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ لوگو کیا ہے ان کو میں بتاتا چلوں کہ خیبر پختنخواہ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ نیا لوگو چار رنگوں کا مرکب ہے اور یہ چار رنگ خوصے قضاء کے رنگوں سے ملتے جلتے ہیں یہ رنگ دیکھنے میں دلکش لگتے ہیں لیکن زیادہ تر پاکستانیوں کو ان رنگوں کا امتزاج پسند نہیں آرہا اور وہ لوگ ان رنگوں کو الگویٹی یعنی ہم جنس پرستوں کے جنڈے میں سات رنگوں سے مشابہت دیتے ہیں اسی لیے جب خیبر پختنخواہ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ نیا لوگو متعارف کرایا تو اس کے متعلق سوالات اٹنا شروع ہو گئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لوگوں میں شامل رنگ ہم جنس پرستوں کے جنڈے میں شامل رنگوں کے جیسے کیوں ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سپورٹرز بھی میدان میں کوت پڑے اور خیبر پختنخواہ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جس کے جواب میں خیبر پختنخواہ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے بچوں کی زندگی اس لوگوں میں موجود رنگوں کی طرح رنگا رنگ ہے اور کوئی بھی پروپیگنڈا ہمارے بچوں کو سورج کی طرح چھمکنے سے روپ نہیں سکتا اس کے علاوہ پاکستان کے مایناس صحافی انسار عباسی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا تمام لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا اس لوگوں کے ذریعے ہم الگی بی ٹی کی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب میں خیبر پختنخواہ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے اس نئے علامت کے متعلق لوگوں کو کئی مرتبہ وضاحت دی ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر ایڈوکیشن لوگوز کتاب پینسل یا ڈگری پر مبنی ہوتے ہیں خیبر پختنخواہ ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ نے روایتی علامات سے ہٹ کر تین سال قبل نیا لوگو بنایا جس میں مختلف رنگ موجود ہیں اور یہ رنگ عرصہ دراز سے بچپن کہانیوں اور کھیل کود سے منسلک ہیں اسی تناظر میں یہ رنگ زمین پانی اور سورج کی ترجمانی کرتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کا مستقبل سورج کی طرح روشن ہوگا خیبر پختنخواہ ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ کا مقصد بچوں کیلئے تعلیم کو دچست بنانا ہے تاکہ وہ آسانی سے سیکھ سکیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ خیبر پختنخواہ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اس نئے لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا بے بنیاد ہے سوشل میڈیا پر آج کل یہ تصاویر گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ تصاویر خیبر پختنخواہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نساب میں موجود ہیں جن کے بارے میں خیبر پختنخواہ کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بضاحت دیتے ہوئے کہاں ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی ان تصاویر کا تعلق پتیان ہمارے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہیں اور ہمارے خلاف یہ دے بنیاد پروپیگنڈا اب بند ہونا چاہیے اس بارے میں خیبر پختنخواہ کے وزیر تعلیم آتف خان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری مخالف پارٹیاں کے پی ایڈوکیشن کے خلاف گٹیا ترین پروپیگنڈا کر رہی ہیں جب سے قرآن پاک کی تعلیم کو خیبر پختنخواہ کے سکولوں میں لازمی قرار دیا گیا ہے تب سے ایسے پروپیگنڈے کا آغاز کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس علامت کا تعلق ہم جنس پرستوں کے جنڈے سے ہیں تو آپ کے خیال میں پنجاب ٹی وی اور ہم ٹی وی کا لوگوں کس کی ترجمانی کر رہا ہیں جبکہ کچھ لوگوں نے تو اس پوری صورتحال کو ایک نان ایشو قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود کئی برینڈز کے لوگوز کوس قضاء کے لوگوں سے مشابہت رکھتے ہیں جن لوگوں کو یہ باتیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئیں تو ان کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں انگنت ایسے مسائل کا امبار موجود ہے جن کے بارے میں ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے ماحولیاتی علودگی لوٹ مار قتل و غارت عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات سٹریٹ کرائمز اور ہمارا بوسیدہ تعلیمی نظام ان مسائل کے چند نام ہیں اور ان مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم پاکستانی ایک لوگوں سے خوفزدہ ہو رہے ہیں اور شاید اسی لیے ہم ترقی کی دوڑ میں پوری دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہمارا پسندیدہ مشکلہ تنقید کرنا بن چکا ہے اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کریں ہم اپنا سارا وقت سوشل میڈیا پر فضول اور بے بنیاد پروپیگنڈو پر ضائع کرتے ہیں یہ بات انتہائی واضح ہے کہ کیپی کے الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن کے اس نئے لوگو اور الگی بی ٹی کے جنڈے میں دو رنگوں کا فرق ہیں اور اس بنیاد پر کیپی کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اس نئے لوگو کو الگی بی ٹی کے جنڈے سے تشبیح دینا کیا ایک صحیح عمل ہے اگر اس بارے میں آپ لوگوں کے پاس معلومات ہوں تو آپ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹس میں دے سکتے ہیں